آج کی اس محقل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں تو ایسے چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا عجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان اسے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں اس کے دو فائدے ہوگی ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا زفیرہ بہت ہوگا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت ظلم جائے گی تو دو فائدے ہو جائیں گے پہلے گناہوں کی ظلمت ختم اور دوسرا نام عامال کے اندر نیکیوں کا زخیرہ زیادہ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے تو یہ اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لے تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی ہر دن آپ کے نام عامال میں نیکیاں لکھی جائیں گی ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفراللہ پڑھنا جب ہم استغفراللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا توجہ فرمائیں کہ استغفار کسرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا کیا مطلب کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ضلیل ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے دشمنوں پر غالب آجاتے ہیں اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے تو یہ گناہوں کا جتنا وعبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکلی نہ مصف کر دی جائے مجھ سے رزقی نہ چھین لیا جائے تو اگر یہ تمنہ دن میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کسرت کے ساتھ استغفار کریں سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی وہ قرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حجرت فرما دی تو اس وقت عذاب آ جاتا تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے حجرت نہیں کی تھی وہیں رہ گئے تھے مگر قلمہ پڑھا تھا انہوں نے بوڑے تھے یا کوئی اور حجرت تھا تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان حجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے مشرقین ہی رہ گئے تھے تو اس وقت عذاب آ جاتا تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرقین کی عادت تھی کہ جب یہ تواب کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفران اکا کا لفظ کہا کرتے تھے غفران اکا اے اللہ ہماری مغفرت کر دے یہ بھی اس کے پار ہے تو مشرقوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا تو اگر مشرق یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوئے لہذا آپ استقفار کی کسرت کریں دن میں سو مرتبہ سبو اور شام تو کم سے کم در جائے زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھ سکتی ہیں جتنا استقفار زیادہ کریں گی دو فائدے ہوں گے ایک تو گناہ ذل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غزب ہٹ جائے گا اللہ کا عذاب تل جائے گا اب آپ سوڑی ریل کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کوئی شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کسر سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو پانچ فائدے ملتے ہیں ایک فائدہ تو یہ انہو کانا گفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کسر سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے ان کو قہد سالی سے بچا لیتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ استغفار کسر سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں اب کونسی عورت ہے ایک شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے فائدہ ہونے کی طلب نہیں تمنا نہیں ہر عورت رش کرتی ہے اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے وَيَجْعَلَكُمْ حَنْحَارَا اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے جشمیں جاری فرمائیں گے اس لیے میں چاہیے کہ ہم کسرس سے استغفار کریں استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے چاہے نیک ہے چاہے بد ہے اس لیے کہ اگر کافر ہیں تو کفر سے قوبہ استغفار کریں اگر عام مسلمان ہیں تو اپنے گناہوں سے قوبہ استغفار کریں اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کریں اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وصف سے تو ڈالتا ہے ان وساوہ سے شیطانی پہ استغفار کریں اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وصف سے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپہ استغفار کریں کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے ہیں تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے بچ جاتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں رزق میں برکت سے بیٹوں میں برکت عطا فرما کے اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں آپ استغفار کی کسرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بابوں سے بھل عطا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی بھل عطا کروائیں گے کاروبار اچھا جلے گا تو ایک استغفار کی تصورت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل لے جاتے ہیں دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غمی ہوتی ہے کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ گئی ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَ النَّبُونَي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کروگے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ ادا کرمائیں گے اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چھتکے چھتکے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لو اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ادا فرمایا اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت ادا فرمائی بیماری کوئی نہیں خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ سیال آئے تو کہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر ادا فرمائی یہ سیال آئے تو کہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی بیٹے بھی دیئے بیٹیاں بھی دیں جب ان پر نظر پڑے تو کہو الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا سر چھپانے کا در دیا جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا میں بہت خوش ہوں تو اس تعریف پر کہو الحمدللہ اگر آپ کے بچے بخریت سکول سے واپس آگے ان کو دیکھ دیکھو الحمدللہ اگر آپ کے بچے شوق زوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھولیے تیار ہو گئے کہو الحمدللہ اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمدللہ اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمدللہ کہیں الحمدللہ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی ازگار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا کہیں الحمدللہ اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئیں پر دیکھا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسٹیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہلیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بلی اور مشہ مل جائیں گے جب آپ کا دل خوش ہو کسی بات پہ سکون ہو تو کہو الحمدللہ آپ کا خامد گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا آپ کو دیکھ کے مسکر آیا کہو الحمدللہ ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خامد کو کروا دیا کہو الحمدللہ بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا کہو الحمدللہ آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا کہو الحمدللہ ننگ نے کسی دن آپ کو تانہ نہیں دیا کہو الحمدللہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی کہو الحمدللہ آپ سوئیں اور آپ کو پر سکون نید آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ بوک لگی تھی آپ نے کھانا کھا لیا پیت بھر کے کہو الحمدللہ پیاس لگی تھی تھنٹا پانی اللہ نے دیا پی کر کہیں الحمدللہ نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے اطا کرمایا بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی اللہ ما شاء اللہ تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اس بات کا احساسی نہیں اور اللہ کی این نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جاکے پوچھو نا اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خامن دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈالیں بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا الحمدللہ یہ ہوا بات کرتے ہوئی یہ ہے تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب تل جاتا ہے جیسے استغفار سے عذاب تل جاتا ہے نا شکر ادا کرنے سے بھی عذاب تل جاتا ہے سنیے قرآن عظیم الشام اللہ تعالی شاہد کرماتے ہیں مَا يَقْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَحَا مَنْتُمْ اے میرے ایمان والے پندو اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لاؤ کر اس کا شکر ادا کرو تو معلوم آنے کے استغفار سے بھی عذاب تل جاتا ہے اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب تل جاتا ہے تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ یوں سمجھئے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی تاریف کریں گے الحمد کہا کریں گے آپ وہ جنتیوں والا دام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا اللہ بکثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں اور یہ بلا طاول Βâievous ہمڑے موسیقی